موسیقی تحریک انصاف نے ورچول ایونٹ میں دس کروہ سے زائد رقم اکٹھی کر لی کزشتہ شب پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے ذریعے ورچول فنڈریزن ایونٹ کا انعقاد کیا جس میں بریسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمردار کی بیٹی لائبادار، آلیہ حمزہ ملک کے شوہر حمزہ ملک عباد فاروق اور آئیشہ بھردہ کے بھائیوں سمیت متعدد رہنماؤں اور حقیقی آزادی کے مجاہدوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے حکم کے مطابق دنیا بھر سے فنڈریزنگ کی اپیل کی جس پر مقامی اور اوورسیز پاکستانیوں نے لبیک کہتے ہوئے چند گھنٹوں میں دس کروہ سے زائد کی رقم جمع کروا دی دی اکانومیسٹ میں شائع ہونے والا آٹیکل میرا ہی ہے اگلے ہفتے ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آئے گی عمران خان بانیے جیرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 157 روز گزر گئے ہیں عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دی اکانومیسٹ میں کولم لکھا نہیں ڈکٹیٹ کرایا تھا آٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی اسلام کے لئے انتہائی ضروری ہیں ہمارے لئے الیکشن لگنا مشکل کر دیا گیا ہے اس سب کے باوجود الیکشن بروقت ہونے چاہیے یہ میرے خلاف 9 مئی کی واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں جبکہ 9 مئی ہمارے خلاف سازش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی ان کو تلاش کریں سب کچھ آیاں ہو جائے گا سائفر کیس میں عمران خان کی زمانت کے روب کار جاری سائفر کیس میں جیرمین عمران خان کی رہائی کے روب کار جاری سبریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد زمانتی مچل کے جمع اوفیشل سیکرٹس ایکٹ عدالت کے جج ابول حسنات محمد ذلکرنین نے روب کار جاری کی لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ نیپ کیس میں گرفتاری کی وجہ سے عمران خان ابھی جیل میں رہیں گے سائفر کیس کے جج سٹے آرڈر ہونے کے باوجود جیل عدالت لگانے پہنچاتے ہیں سائفر کیس کا ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے اس کے باوجود اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت دو سماتیں کر چکی ہیں جس کے لیے جج صاحب جوڈیشل کمپلیکس سے جیل پہنچتے ہیں عدالت لگاتے ہیں کیس کال ہوتا ہے کہا جاتا ہے سٹے ہے اس لیے کیس آگے نہیں بڑھا رہے پھر تاریخ پڑ جاتی ہے جج صاحب کو آخر کس بات کی جلدی ہے نیپ کیس میں آج فرد جرم آئید نہ ہو سکی اڈیالا جیل میں دوشہ خانہ اور القادر رسٹ کیس پر سمات چیرمین عمران خان کو اکسو نوے میلین پاؤنڈ رفرنس کی نقول فرہم کر دی گئیں بشرا بی بی کی ادم دستیابی کے باعث دوشہ خانہ رفرنس میں فرد جرم آئید نہ ہو سکی آئندہ سمات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کی سزا ختم کر دی سپریم کورٹ نے سکسی ٹو ون اف کے تحت نہ اہلی ختم کر دی سیاستدانوں کی نہ اہلی تاہیات نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے سکس ون کے تناسب سے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے نہ اہل بھی الیکشن رڑنے کے قابل ہو جائیں گے بیریسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی قائم مقام جیرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان سے آج ملاقات کی اجازت نہیں ملی دھائی گھنٹے انتظار کیا لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی امید ہے کل اجازت مل جائے گی ایک پیغام مخالفین کان کھول کر سن لیں چاہے انڈر نائنٹین کی ٹیم بھی لگانی پڑھے آپ کو کوئی ہلکہ خالی نہیں ملے گا ہر جگہ ہمارے امیدوار ہوں گے اور جیت ہماری ہوگی سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیل کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں آج لیول پلینگ فیل کیس کی سماعت ہوئی تحریک انصاف کی طرف سے سردار لطیف خان خوصہ وکیل کے طور پر پیش ہوئے سماعت کے دوران جسٹس مسرط حلالی نے ریمارکس دیئے کاغذات نامزد کی چھینے جا رہے ہیں ٹی وی پر دیکھے گئے عدالت نے لطیف خوصہ کو الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی جانب سے جمع کرائی گئے رپورٹ کا جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی سماعت کے بعد لطیف خوصہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے کہا سی ڈیز دیکھ لیں کہنے لگے نہیں بیانے حلفی نہیں دیکھے جلسوں کی سب کوئی اجازت ہے ہمیں نہیں کورنم میٹنگ تک کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں کل بلے کے انتخابی نشان کی کیس پر سماعت مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان والی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کروا دی کل پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی کا مرکزی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہے تحریک انصاف کو امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا ریٹرننگ آفیسز نے بغیر تحقیق کے تحریک انصاف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے آہستہ آہستہ معاملات ریٹرننگ آفیسران کی طرف بڑھ رہے ہیں بلا جواز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر ریٹرننگ آفیسران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیا ریٹرننگ آفیسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی کیا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسران کے خلاف کوئی کاروائی کی وظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے الیکشن ٹرابیونل ایس ایچ سی کے سربراہ جسٹس ادنان الکریم میمن کے اہم ریمارکس سردیوں میں بھی بجلی کے بھاری بل آئیں گے ٹیسکوز بجلی سارفین کے لیے سیلز ٹیکس میٹ فی یونٹ پچاس روپے سے زائد تک کے بنیادی ٹیریف کے علاوہ روامہ جنوری میں صرف مہانہ اور سہمائی ایجسمنٹ کا بوجھ بڑھ کر آٹھ روپے چھپن پیسے فی یونٹ بن جائے گا سارفین پر جنوری کے بلز میں نومبر دوہزار تیس کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں چار روپے تیرہ پیسے فی یونٹ کا اضافی بوجھ ڈالا گیا تھا موسیقی